السلام علیکم کیچنویت ماریا میں خوش آمدید اللہ برکتہ دے آپ کے رزق میں آپ کی کھانوں میں جہاں بھی رہیے ہیپی رہیے حال دی رہیے اور خوش رہیے اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کرے آمین آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی خستہ سی کچوری بالکل بازار جیسے بہت ہی کم چیزوں سے ایسی کچوری کھائیں گے تو آپ سمو سے کچوریوں کو بھول جائیں گے اتنی مزیدار اور یہ خستہ سی ہماری کچوری ریڈی ہوئی ہے آج کل بارشوں کا موسم ہے تو آپ یہ خستہ سی سنیکس بنائیں گے تو بچے اور بڑے بہت ہی خوش ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں لائک کرلیں بیل ایکم کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہے چلیئے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹرارٹ اور دیکھتے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے پاس موجود ہے دو کپ ہم نے میدہ لے لی ہے اچھے سے چھان لی ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے تین چمچ گھی کے آئل بھی آپ لے سکتے ہیں بڑے تین چمچ لیں گے کھانے کے جو ہوتے ہیں نمک شامل کریں گے ہم اس کے اندر ہسپے ضرورت زیادہ نمک نہیں ایٹ کریں گے اب ہم تھوڑا سا لیں گے ایک گلاس کے قریب ہم نے پانی لیا جتنا ہم ضرورت ہوگا اتنا ہم لیکے اس کے اچھے سے دو راڑی کر لیں گے جیسے ہم آٹا گھونتے ہیں اس طرح بسم اللہ الرحمن اللہ پھلے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کریں گے جتنا ہمیں ضرورت ہے مشلر دو ہمارے اچھے سے ریڈیو چکی ہے اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے پڑ سے کور کر کے راکھ دیں گے یہاں پہ ہم نے لے لیے بوائل کیے ہوئے آلو سب سے پہلے ہم اس کے در شامل کریں گے سورک اور سمسیج اس میں ملک یہاں پہ لے لیے ہم نے کچھ پدینے کے پتے اور دھنیا کے پتے یہ ہم اچھے سے بہریک کر کے کٹنگ کریں گے یہ اچھے سے شامل کر دیں گے کٹنگ کر کے اسے بہت زبردست کلیور آئے گا اب ہم اس کے اندر کچھ مسالے ایڈ کریں گے ہاف چمچ خوش دھنیا پاورڈر باری پیسا ہوا حلدی چودھائی چمچ موٹی کٹی لال میچ چودھائی چمچ زیرہ پاورڈر ہاف چمچ سابود زیرہ ہاف چمچ کسوری میتھی چودھائی چمچ سٹیج کے لیے اور نمک شامل کریں گے اس بے ضرورت ان تمام چیزوں کو ہم اچھے سے میشر کی مدد سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں اچھے سے میش کر لیں گے موسیقی موسیقی ہم نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اس کو ہم دو حصہ میں ڈیوائیڈ کریں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس کے بھی ہم دو دو پیڑے کریں گے بہت چھوٹے پیڑے ہمیں چاہیے یہ اتنا ہی کافی ہے اس کے بھی پیڑے بنائیں گے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے بلکل پیڑے بنا لیں گے اس کو ہم اٹھائیں گے جیسے پیڑا کرتے ہیں ویسے اس کا پیڑا بنا لیں گے دوبارہ سے اچھے سے ایسے ہلکا سے اس کو پریس کریں گے میدہ ڈس کریں گے ہلکا سا پریس کر لیں گے اچھے سے دبا لیں گے تاکہ یہ کھولیں گے ہلکا ہلکا ہم اس کے اوپر کانٹے کی مدد سے نشان بنائیں گے اسی طرح ہم باقی ریڈی کریں گے یہاں پہ ہم نے بنایا ہے میدے کا یہ ہم نے بیلی ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہے میدہ چار چمچ کے قریب اس کے اندر ہاف چمچ زیرہ نمک ایڈ کی ہے اور پانی میں ایڈ کی ہے اور اس کا یہ پتلی سی لئی بنا لی ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈپ کریں گے پھر اسے فرائی کریں گے ماشاءاللہ سے آئل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہم اسے لو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے خستا ہو جائیں لیں گے یہ ہم ایسی کچوری آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی ایسی بھی کچوری بنا کے کھائیں بارشوں کا موسم چل رہا ہے تو یہ کچوریاں بنا کے بچور بڑوں کو کھلائیں تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائیں گے چلیے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے اسی طرح ہم باقی فرائی کر لیں گے بلکل لو فلیم پر ماشاءاللہ کتنی مزیدار خوشتہ سے ہماری کچوریاں ریڈی ہو رہی ہیں بلکل بہت کم بجڑ میں اور بہت ہی آسان ترینکے سے ہلکا سا براؤن کلر آئے گا تو ہم اسے چینج کر لیں گے سائیڈیس کی ایک ہلکا اس کے اوپر آئل کریں گے تو یہ بلکل خستا سی بنیں گے ماشاءاللہ سے تمام پیڑے ہمارے ریڈی ہو گئے ہم سائیڈ پہ کریں گے اور ایک ایک کر کے اکریس کی چھوٹی سی روٹی بنائیں گے اسے اچھے سے میدے میں ڈسٹ کر لیں گے میدے میں بلکل کی مدد سے اسے ہم مید روٹی سی بنا لیں گے اس پر ہم نے جو مکسر ریڈی کیا ہے چمس بھر کے وہ رکھیں گے اور اس کو ہماری مزیددار سی خستا سی پچھوٹیاں ریڈی ہو گئی ہیں دیکھیں اب ہم انہیں نکال لیں گے اور اسی طرح باقی ریڈی کریں گے پھر آپ کو رشاور کر کے دکھائیں گے